بسم اللہ الرحمن الرحیم مزاکرات بھی کرتے ہیں اتجاج ختم بھی ہو جاتے ہیں لیکن اس کے بعد عام آدمی کی زندگی میں بدلاؤ کچھ نہیں آتا ریزن میں ایک چھوٹی چی مثال دیتا ہوں کل کا شو آپ نے دیکھا ہوگا ہمارا اس میں ہم نے ٹرنسپورٹر سے بات کی جو ٹرک ڈرائیورز ہیں ٹرک مالکان ہیں بس ڈرائیور ہیں بس مالکان ہیں ان سے بات کی تو ٹین پرسینٹ کرایا اور آرڈی ریز ہو چکا ہوا تھا کچھ گھنٹوں کے اندر ہی پیٹرول جیسے اناؤنس ہوا کہ جی بیس روپریٹر مہنگا ہوئے پیٹرول ڈیزل تو کچھ گھنٹوں کے اندر ہی ٹرک مالکان نے بس مالکان نے اپنا قرائے بھی بڑھا دیا ہوا تھا اب پیٹرول کل کو نیچے آئے گا ڈیزل کل کو نیچے آئے گا نیچے آتا ہے کہ نہیں آتا وہ ایک علاق سے کہانی ہے لیکن لاہور یا بڑے جو میٹرولٹن کوئی بڑا سٹی ہے وہاں پر مین مینز آف ٹرانسپورٹیشن میں وین اور رکشہ ہوتا ہے اور لاہور کے اندر تو رکشے کا استعمال بہت زیادہ ہے ہمارے بچوں کو سکول چھوڑنے کے لیے جابز پہ جانے کے لیے بچیوں کو کالجز میں بھیجنے کے لیے رکشہ بہت ایک کرامت سواری ہے لاہور کے اندر آج رکشہ یونین نے لاہور میں اتجاج کیا تھا اپنا اتجاج جسٹر کرنے کا پرپس کیا تھا اس کے پیچھے تھاٹ پروسس کیا تھا اسی پہ آج بات کرتے ہیں مجید دقاری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں سٹوڈیوز میں چیرمن عوامی رکشہ یونین ہے مجید صاحب السلام علیکم جید مالکم السلام آپ خیریت سے انٹرکتا ہے مجید صاحب آج اتجاج کیا سوچ لے کے تھا کیا تھاٹ پروسس کیا تھا اس کے پیچھے گزارشی ہے کہ پاکستان کے اندر رات کو سوتے ہیں تو میں پتہ نہیں چلتا کہ صبح پٹرول مہنگا ہو گیا ہے اس دن میں ہوگا ہے دن میں ہوگا نہیں رات کو سویں صبح پتہ چلا کہ پٹرول مہنگا ہو گیا دن کو نکل دیں پتہ چلتا ہے رات کو یہ چیز مہنگی ہو گیا جب پٹرول مہنگا ہوتا ہے تو تمام اشیا خرد و نوش کی چیزوں پر اثر پڑتا ہے تو وہ جو اثر پڑتا ہے وہ سیدھا متوسط طبقے کے اوپر زیادہ اثر انداز ہوتا ہے غریب کو زیادہ وہ تنگ کرتا ہے تو ہمارا تو آج یہ مطالبہ تھا کہ اپوزیشن ہمارے ملک میں ہے نہیں راجہ ریاض صاحب ہے راجہ ریاض صاحب ہے میں سچی بات میں ملک ریاض صاحب میں بیٹھا گزارش یہ ہے کہ راجہ ریاض کی جگہ پہ ہمارا کو وامی رکشای یونیو کا پریزننٹ مقامی لے لے تو اس سے اچھی اپنا ریپریزنٹیشن دے دے گا آپ کو چھی گزارش یہ ہے کہ پٹرول مہنگا ہو گیا میرا ملک میرا نہیں ہے یہ ملک میرا نہیں ہے یہ ملک ہے پٹرول مافیا کا یہ ملک ہے جو لوگ کرزے لے کر اس کو ماف کرواتے ہیں ان کا یہ ملک ہے بجلی چوروں کا یہ ملک ہے چینی چوروں کا یہ ملک ہے ایجوکیشن کے نام پر تعلیم کو فروخت کرنے والوں کا یہ ملک ہے انصاف کے نام پر بتا وصول کرنے والوں کا یہ ملک ہے لا قانونیت اس ملک میں پھلانے والوں کا سندھ کے اندر ڈاکووں کا پنجاب کے اندر رہزنوں کا آپ کس ملک کی بات کرتے ہیں لیکن غری صاحب اساقڈار صاحب کہتے ہیں کہ سو روپے پیٹرول بڑھانا تھا ہم نے پر لیٹر ہم نے عوامی مفاد میں بیس روپے بڑھایا ہے دیکھیں کتنا دردے دل رکھتے ہیں اسی روپے کاٹ ودائے جنا پہلے میں نہیں سمجھتا تھا یہ واقعی ناہل نہیں ہے اس کو ایسے نکال دیا گیا مجھے سمجھ لگ گئی ہے کہ یہ پہلے بھی ناہل تھا اساقڈار آج میں ناہل ہے یہ مستقبل میں میں ناہل ہوگا ایک بات کر دوں آپ سے یہ ہماری ملک کے بدقسمتی ہے یہ کیوں آئے گا نگران وزیر اعظم بات بڑی عجیب سی ہے اچھی لگے تو اپنے پروگرام میں ضرور چلائیے گا نہ لگے تو اس کو کاٹ دیجئے گا گزاریے کہ آئی ایم ایف نے جو نو ماہ کا بیلوڈ پیکج دیا ہے نو ماہ کے بعد ایک بچہ جنم لیتا ہے آئی ایم ایف نے جو بیج بویا وہ بچہ جنم دے گی پاکستان کی حکومت وہ بچہ اپاہج پیدا ہوگا مازور پیدا ہوگا اور پیدا ہوتے ہی اس کے علاج مالجے کے اوپر ہم پیسہ لگائیں گے اور سات مہینے رہ گئے ہیں پاکستان کی تباہی کا سباب ہوگا وہ مازور بچہ سات ماہ بعد جب وہ بچہ پیدا ہوگا آئے گا تو پاکستان کی عوام کو پتہ چل جائے گا کہ ساکھڈار کی چلاکیاں کیا لومڑی کیا ساکھڈار کا طریقہ کار اگر اتنے چلاک ہیں تو پھر ناہل تو ناہوے ناہل تو ہے ناہل تو ہے نا لومڑی نومڑی کو اہل ہے چلاک ہے نا فراڈی ہے جھوٹ بول مکاری کرتی ہے دوسری بات ہے اور ہماری جو عوام ہے نا یہ بھی خوشی سے یہ ساری چیزیں قبول کر رہی ہے یہ بات ٹھیک ہے بے ہی سوام ہے اور یہ کہتی ہیں کہ لائن میں لگائیں بندے ودا دیں چھتر مارنے والے بندے ودا دیں اور ایک چار رہا تھا سوشل میڈیا کے اوپر کہ حکومت نے کہا ہے کہ جو دودھ میں ملاوٹ کریں وہ پکڑوائیں ہم اس کو پچاس آرپائی نام دیں گے اہم کو پچاس ہمیں نہ دو جاؤ ہر دکان پر ملاوٹ والا دودھ بک رہا ہے کس کو اشتیار دینا چاہتے ہو ہر دکان کیا سوشل میڈیا پر لوگوں کو بتانا چاہتے ہو کہ ہم بڑا کام کر رہے ہیں سر نہیں میرا تو پیغام ہے کہ موسن نکوی صاحب آپ تو میرے وزیراعلا ہیں آپ تو مجھے بھی سمجھتے ہیں ہمارے لوگوں کو بھی سمجھتے ہیں ہمارا دکھ درد بھی سمجھتے ہیں آپ کو سمجھانے کی ضرورت ہے لیکن ان کے ہاتھ بندے میں کہتے ہیں میں نگران ہوں ہاں جی میں بھی بارشوں کے اندر بارشیں بھی ختم ہو جانی ہیں میرے بننے کا فائدہ کوئی نہیں ہے مجھے بھی اتا رہے ہیں میں بھی خدا کا نام لے پاکستان قسم پرسی کی ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ کریانہ مرچنٹ والے پریزیڈنٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے پوچھیں ملاوٹ شدہ مرچیں مسالہ جات چاولوں میں ملاوٹ چینی میں ملاوٹ خاد میں ملاوٹ ہر چیز میں پاکستان ملاوٹ زیادہ ملک ہے ہم کہتے ہیں باہر کے ملک میں لوگوں کی نوے نوے سال عمرے ہیں وہاں پہ فرشتہ اور جاتا ہے موت کا یا پاکستان میں کوئی اور فرشتہ آتا ہے گزارش یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ساٹھ پینسٹ پچپن پچاس یہ گھی والے کمپنیوں والے ناکس گھی ناکس مسالہ جات ناکس آٹا کیڑے مکڑے والا آٹا یہ کھانے برز تندور کے اوپر کوئی چیز پاکستان کے اندر نہیں ٹھیک ماں پاکستان میں اس پر ڈیٹیل میں پاکستان کو حکمران چلا رہے ہیں میرا آپ سے سوال ہے ملانا تو آپ کو اور مجھے چاہیے کل چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس تھے اس کیس کے اندر کہ پاکستان میں وہی قانون بننا چاہیے جو عوام کی will ہو جو عوام کی خواہیت ہو آپ کینے دالتوں کی بات کرتے ہیں ججر صاحب پاس بیٹھے ہو ملانا تو میں ریٹر ساتھ پیسے لے رہا ہوتا ہے اچھا کھا جہاتیم صاحب میرے بری 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 باہر صاحب السلام علیکم صاحب آپ خیریت سے ڈک ٹاک ہیں شکر اللہ جائے سر اب تو میں اور مجید غوری صاحب بات کر رہے تھے اب تو ایک نوم بن گئی ہے پیٹرول مہنگا ہو گیا پہلے ہم نے دیکھا ہوئے میں نے خود اپنی زندگی میں کور کی ہے اپنے جنرلسٹک کریئر میں کور کی ہے پانچ روپے پیٹرول مہنگا ہوتا تھا لاہوری کے سڑکوں پہ آجاتے تھے تجاج کرتے تھے اب تو بیس پچیس روپے پیٹرول ڈیزل مہنگا ہوتا ہے سر کوئی فرق نہیں پڑتا لوگوں کو گیا اتنی سکت ہے ہماری عبام کے اندر پاکستان کی کے اندر سر اس کا ایک تو مطلب سیاسی جواب اس کا تو یہ ہے جی کہ اب ہم سر میں عوامی جواب زیادہ پسند کروں گا ہاں جی وہ اس کی بات کرنے لگا اب ہمیں جواب یہ ہے کہ ہم اتنے ندال ہو چکے ہیں پہ در پہ ہمارے سر میں اتنے گھنڈے پڑ چکے ہیں کہ اب وہ چوٹ کا احساس جانا وہ شاید ختم ہو اللہ اوپر ٹھیک ہے ایک تو یہ ہے یہ ظلم ہے وہ کل بھی میں نے کسی پروگرم میں تھے تو اس میں بھی یہی بات ہوئی ہے کہ دیکھیں یہ پیورلی پروفیشنل کام ہے یہ جو آپ نے اتنے اتنی طرحوں پر لوگ بٹھائے ہوئے ہیں گورنمنٹ کے اندر نہ اس میں کوئی پرائم میسٹر کا رول ہونا چاہیے نہ اس میں کوئی فیننس منیسٹر کا رول ہونا چاہیے یہ ایک پروفیشنل کام ہے جب پیٹرل سستا ہوتا ہے تو ہمیں اس کو ڈیریکٹ ریلیس عوام کو دینا چاہیے مارکیٹ میں مہنگا ہوتا ہے ایکارڈنگلی آپ مہنگا کر دیں ہم نے پیٹرل کو انفارچنیٹلی تمائی کا ذریعہ بنا دیں ایک ایک لیٹر کے اوپر ہم ساتھ ستر 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 سو سر رویہ جو ہے وہ ٹیکسز کی مد میں لے کے جا رہے ہیں اور یہ ان کو ریڈی ریونیو ملتا ہے ہم ایڈوانس وہ ٹیکس جو ہے وہ پی کرتے ہیں جس میں جی ایس پی ہے باقی تمام ٹیکسز ہیں اور پھر ہم ان کے کلیکٹرز ہیں یہیں پہ پریز فرمائیے کہ جو ریشیان آئل آیا تھا اس سے بڑی امیدیتی تھی کہ ریشیان آئل جو آیا تھا بڑی امیدیتی پاکستانیوں کو اس سے بڑی کیمپین بھی کی گئی گورنمنٹ کی جانب سے بھی ریشیان آئل آ گیا بنگڑے ڈالے گئے تو سر وہ ریشیان آئل آنے سے بھی کوئی افیکٹ نہیں ہوا نہیں ریشیان آئل تو دیکھیں ریشیان آئل ٹوٹل آیا جی اپنا ایک لاکھ ٹان ٹھیک ہے تو وہ ابھی وہ تو گزر رہا ہے ٹیسٹ کے مراحل سے ٹھیک ہے اس میں ابھی بہت سے ملٹیپل فیکٹرز ہیں کہ اس میں سے کروڈ آئل کتنا نکلے گا ہماری ریفائنڈیز کی شابل ہیں وہ اس میں سے کروڈ آئل کتنا نکالیں گے اگر کروڈ آئل زیادہ نکلتا ہے تو وہ صرف بینفیٹ اگر کوئی پندرہ سولہ ڈالر کا جو اپنا سٹیٹ منسٹر صاحب نے فرمایا تھا وہ تو ختم ہو گیا بائی پروڈکٹس میں اگر میکسیمم پیٹرل اور ڈیزل نکلتا ہے تو پھر تو ہمیں کوئی ریلیف ملے گا تو اگر اس میں سے بائی پروڈکٹس کے اندر سے ڈیزل سب سے اپنا فردہ سوائل زیادہ نکلے گا تو پھر تو یہ وہ فائدے کی نہیں پھر تو یہ نقصان کی فائدہ پھر ہمیں کوئی ریلیف ہوں گے اوکے وات نیکس سر اب کوئی قیمتیں ہیں کیونکہ انٹرنیشنل مارکنٹوڈ ڈیلی پلکچویٹ کر رہی ہوتی ہے جی جو میں نے میری آنکھوں سے ایک سیڈی گزری ہے جی انفرشنیٹلی ابھی جو ڈالر کا جو ٹورڈز ڈی لازٹ کورٹر آفت آر یر ہے اس میں اپورڈ ٹرینڈ ہی ہے کروڈ آئل کا اوکے ٹھیک ہے اب ایک ہی دعا کریں کہ ڈالر جو ہے ڈالر اور روپی کی جو پیریٹی ہے وہ میرو ڈاؤن کر جائے یا ڈالر سستہ ہو جائے سر وہ تو پاسیبل نہیں نظر آرہا ہمارا سروائیول ہے اگر وائز ہم شاید تین سو کو ٹچ کر دیں ڈالر روپی پیریٹی تو نیئر فیوچر میں پاسیبل نظر نہیں آرہا نیچے آتا پاسیبل نظر نہیں آرہا بس پھر ڈالر بھی اوپر جائے گا اور یہ کہتے ہیں نا پیٹرول کو انہوں نے آمدن کا ذریعہ بنایا لیا سیاست دانوں نے سیاست کو آمدن کا ذریعہ بنایا ہوا ہے یہ بیوکو بنا رہے ہیں سب لوگوں کو کروڈ آئل فلانا اور سور پہ آپ ٹیکس لے رہے ہیں اس کے اوپر یہ تھوڑی لیرے گورنمنٹ لے رہے ہیں یہ گورنمنٹ کا حصہ نہیں 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 یہ تو اسوشییشن تھے تھے یہ تو پیٹرول یہ مجھوہ شبایر آرمان صاحب نہیں تھے نہیں 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 خاجہ آتیف صاحب تھے خاجہ آتیف صاحب تھے خاجہ آتیف صاحب تھے خوٹوکل تھے لگی جی وہ ٹھیک ہو جائے گی خوٹوکل خاجہ آتیف صاحب تھے وہ آپ کا اور میرا درد بیان کر رہے تھے سی ہو نا دے بہت سکر پہ ہو نا دے ایک چھوٹا تھا بہن گیتے بریک کے بعد واپس آئیں گے یہ تو تھا انیشیل سیگمنٹ کہ پیٹرول کے بعد رکشہ یونین نے بھی اتجاج کیا رجسٹر کروایا اللہ کرے کن کا اتجاج رجسٹر ہو لہور کی سوا کروڑ کی عبادی ہے سوا کروڑ کی عبادی میں سے جناب کل کتنے اتجاج ہوئے کتنے لوگوں نے پیٹرول کے اوپر اپنی گاڑی جاناں گورنر ہاؤس سکے ہیں آپ لوگ مجھے بتاریجے اگر کہیں پہ آپ کو کوئی اگزمپل نظر آتی ہو تو اب اس سے اگلی پکچر بہت خوفناک ہے اگلی پکچر یہ ہے کہ آپ کی تمام اشیاء خور و نوش ہر وہ چیز جو اپنے گھر میں استعمال کرنی ہے روز برا زندگی کے لیے استعمال کرنی ہے ان میں ڈراسٹک چینجز آئیں گے ان کی پرائسز میں یوں پرائسز پکڑیں گے فلائٹ ان کی اگلا سیگمنٹ وہ اس پر بات کرتے ہیں ایک چھوٹی چھوٹی بریک میرے ساتھ بھی اگلی سٹوری کی جانی بڑھو میں تھوڑا سا بیکڈاؤنڈ آپ کو دے دوں آگست 2018 میں آٹے کے 20 کلو تھہلے کی آس قیمت 771 روپے تھی اور جو 2022 میں 1172 روپے پہ چلی گئی اور آج کوئی 3900 روپے کے قریب ہے 3900 بھی میں نے سنایا کہ کئی مل نہیں رہا کچھ ایریاز کے اندر آگست 2018 میں چینی کی آس قیمت 55 روپے تھی اور اپریل 2022 کے اندر یہ 86 روپیز پر کیجی پہ چلی گئی تھی اور آج 155, 150, 160 کے قریب لاہور میں چینی بکری ہے تحریک انصاف کی حکومت جب بنی ہے 2018 میں تو تب ڈالر وز لائک 124 روپیز 124, 25 روپے کے قریب ڈالر تھا اور 2022 کے اندر ڈالر 186 پلس جا چکا ہوا تھا اور آج پری ڈیم گورنمنٹ پورے ملک کی سیاسی جماعتیں حاکم چند آخری دن رہ گئے میں دو ان کے ٹینئور کے بھی 292 پلس مائنس کی اوپر ڈالر اس ٹائم پہ فلکٹویٹ کر رہا ہے پی ٹی اے کے دور کے اندر بوائلر چکن جو ہے 137 روپے سے بڑھ کر 267 پہ گیا تھا اور آج کی جو ریٹس میرے سامنے پڑے میں 600 پلس مائنس بوائلر کا ریٹ ہے پر کیجی اس طرح کھلا دودھ جو ہے وہ 117 روپے سے بڑھ کے 282 پہ گیا ہو ہے you name it and you have it کوئی بھی چیز کسی ایک چیز کا نام لے لیجئے وہ ڈبل ٹرپل مہنگی ہوئی پڑی اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہم نے سیاست قربان کر کے ریاست بچا لی میں انتے لگ دا ہے کہ تسی نہ سیاست قربان کیتی ہے تو یہ قربان کیتے ہیں صرف عوام قربان کیتی ہے اور پنجی کروڑ دی پنجی کروڑ کروڑ کیتی ہے اشرف مہتاب صاحب ہمارے چیف ریپورٹر ہے میرے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں عارف گجر صاحب ہے صدر مرکزی کریانہ مرچنٹ اسوسییشن میرے ساتھ موجود ہیں اور رمجید بھی سے پہلے بات ہم کر چکے ہیں اشرف صاحب ہی اون لگ گیا ہے چینی کیوں دالا آٹا کسی چیز کو ہاتھ ڈال لیں سمجھ نہیں آرہی رکھیں نہیں رہے بسم اللہ الرحمن بڑی مہربانی جب سے یہ کوئی شور پڑھا ہے استقام استقام پارٹی تو اس میں تو شاید استقام آرہا ہے لیکن چینی کی قیمتوں میں استقام نہیں آئے گا اس کی وجہ ہے کہ جتنے جو عدم استقام پھلانے والے لوگ تھے وہ سارے کے سارے تو وہاں چلے گئے ہیں اب مجھے یہ بتائیں نا کہ پہلے شور شرابہ تھا جی چینی اتنی مہنگی ہوگی آج کل شوری نہیں ہے کیا آج کل چینی مہنگی نہیں لگتی ان کو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ چار فیملیاں پنجاب کے اندر اور ان کے پاس جو چینی کی پیداوار وہ چالیس فیصد ہے چار فیملیز بھی بتا دے نا آپ کے سامنے یہ مطلب استقام پارٹی کے سربراہ جو ہیں سرین صاحب اس کے بعد ابھی پی ٹی ای سے فارغ ہوئی ہے وہ بھی ہیں پھر اس کے بعد ایک اور پارٹی تھی وہ بھی صاحب کا جنرل کے بیٹے ہیں اور ان کی فیملی ہے عبدالرمان صاحب کی اور ان کی یہ ساری ملے ہیں جہاں پنجاب کے اندر اگر زیادہ آپ دیکھیں باقی کمرانوں کی بھی ہیں اور یہ سارے کے سارے ایک چیزیز ہو رہا ہے ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں انہوں کمرانوں کی بھی ہیں سارے کے سارے کسی نہ کسی طور پہ یہ کسی نہ کسی پارٹی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور کسی نہ کسی طرح سے یہ انہوں نے وہ جانا کنڈی ڈالی ہوئی ہے حکومت کے ساتھ ایک بندہ تھا جس کو میں کہتا ہوں کہ واقعی وہ بہادر آدمی تھا اس کا نام تھا زمان وٹو جب تک وہ کینٹ ویشنر آیا ہے پنجاب کے اندر انہوں نے بڑے عملے کیے ہیں بڑا کچھ کیا ہے کہ بھی اس کو کسی طریقے سے اٹھا دیں لیکن وہ مرد مدان بند کے کھڑا رہا اور انہوں نے ان کو جیسے کہتا ہے تونکے رکھا اور واقعی اور چینی کی قیمت نہیں بڑھنے دی ٹھیک ہے جیسے ہی وہ بندہ گیا ہے اور یہاں پہ جو کینٹ ویشنر آئے میرا خیال میں وہ بھی افسر ہی ہیں لیکن کچھ تھوڑے جو ہلکے ہلکے لگ رہے ہیں مجھے کیونکہ انہوں نے کوئی ایسی کاروائی نہیں پڑھ ڈالی کیا ناغ جناب کا اور مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ جتنے مافیاز ہیں اس وقت جو ہے وہ چینی سمگل بھی ہو رہی ہے جو ذرائع بتا رہے ہیں اور جو اس وقت میڈل مین ہیں خاص طور پر جو وہاں ان سے لیتے ہیں چینی اور منڈی میں لاغے بھیجتے ہیں وہ ساری شامل ہیں اور اس کے اندر تھوڑا نہیں ایک مہینے کے اندر چینی کی قیمت پچاس پہ اضافہ ہوا ہے ایک مینے کے اندر نائنٹی ایٹ پہ تقریباً اس کو بکنا چاہیے تھا جو تقریباً ان کے ساتھ کلکولیشن ہوئی تھی لیکن آپ مجھے بتا دیں کسی جگہ پہ یہ ایک سو دس میں بھی نہیں بک رہی ہو تو میں جرمدار ہوں ڈیٹھ سو کے قریب پہنچ ہوئی وہی نا ڈیٹھ سو دے اوپر ہی کہہ لے نا اس کو تو جب ان سے بات کرے کہتے ہیں جی پچھو ہی بڑی مہنگی ملی ہے اسی کی کریے ان کی بات ٹھیک ہے اگر ایکشن ہوتا ہے تو وہ دکاندر پہ ہوتا ہے جو بچارہ اینڈ پہ آگئے ہیں اس کو فروخت کرتا ہے اور اس نے چار پانچ یا آس چھ ساتھ پہ کمانے ہوتے ہیں اس کو پکڑ دیتے ہیں اس کے پر پرچہ بھی دے دیتے ہیں اس کی چینی بھی پکڑ دیتے ہیں اور اس کو سیدھا جیل میں بھی ڈال دیتے ہیں مقصد کہنے کا یہ جتنا بڑا مافی ہے چاہے وہ الپی جی کا ہو چاہے وہ چینی کا ہو چاہے وہ گی کا ہو چاہے وہ کوئی اور آٹے والا ہو اب یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں پانچ پہ ایک روٹی کی قیمت میں اضافہ ہوگا لکھ لیں آپ بیس سے پچیس میں جائے گی اور نان کی قیمت میں بھی اتنی اضافہ ہوگا پیتیس سے چالیس جائے گا اور آپ خود اندازہ لگا لیں کہ وہ آٹا جو ابھی آپ نے بتایا ساتھ سے کچھ پیدا چار سال پہلے کیا ہوا ہے یار پوری دنیا کے اندر ہمسایہ ممالک میں ہمارے حکمران فلور ملو کی طرف چلے ہمارے حکمران چھوڑے جو ہمسایہ ممالک ابھی بھی چینی جو اٹھائیسو سے لے کے تین ہزار روپے گندم جو ہے پڑتی ہے کون سی ایسی چیز اس کے اندر ڈال دی ہے کہ یاری سیدھی اتالیسو پہ لے گئے اور پانچ ہزار روپے گجر صاحب تو ہی پچھلی آرہ بھئی آپ لوگ تو نہیں ساری مہنگی کر کے بیچ رہے میں چینی کی باتیں کروں تو میرا خیال ہے کہ شاید آپ سے گستاخی ہو جائے نا کبھی قرآن کی جہاں ہلکی سی جو کوئی نکل آئے جہاں اسلام کے متعلق تو آپ کو معافی شاید ہو سکے لیکن عدالتوں سے معافی نہیں ہوتی یہ چار دن پہلے ساتھ تر پہ صرف عدالت نے ریلیف دیا ہے مل آنرز کو ابھی سٹے بازی کی تو بات ہی نہیں آئی نا جیسے افتاب سب کہہ رہے تھے وہ بات کی بات ہے ملوں کو ریلیف دیا ہے آٹھ دن کے لیے عدالت نے جو عوام دشمن عدالتیں میں کہہ سکتا ہوں اگر یہ مجھے معافی دے دیں عدالتیں تو پھر کیونکہ میں جا کے کام بھی کرنا ہوں یہ بھی تر نوٹس ہوئے تھا خبر ہی چلا سکتے ہیں آہا جی مشکل سے یہ بلکل ایسے ہی ہے میڈیا کے پاس بھی ایسی کوئی چیز نہیں ہے میڈیا ہی باویلا کر رہا ہے اور کوئی بھی نہیں بول رہا تو ایک دن میں سات سے آٹھ روپے پر کیجی چینی مہنگی ہوگی کیا اس پر ٹیکس لگ گئے اس کی گیس مہنگی ہوگی اس کی بجلی مہنگی ہوگی نہیں ہوئی یہ صرف مناپلی ہے اب چینی آپ نے جتنی لینی ہے اس کو کہتے ہیں کہ ایڈوانس میں سیل ہونی ہے کہ اگلے منطقی لینی ہے اس سے اگلے منطقی لینی ہے ملنے آپ کو تحفظ دیں گی چینی بھی آپ کی محفوظ آپ کا سرمایہ بھی محفوظ اور یہ سب پتہ ہے کہ سٹے باز کون لوگ ہیں اس کے بعد آگی بڑی لازمی ضروری چیز گھی آئل کی قیمتیں اب تیرہ ہزار تین سو روپے آر بیٹی ہے اس کے حساب سے تین سو باون کے قریب گھی پڑتا ہے اور دس روپے اگر بڑھا لیں تو تین سو باس سو تین سو ساٹھ روپے آئل پڑتا ہے یہ تین سو ساٹھ اور سیل کتنے کہو گے چھ سو روپے تک درجہ اول درجہ دووں کی کیٹیگری بنا کے وہ کر رہے ہیں اور پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ہم نے گورنمنٹ کے گوش گوار کیا میڈیا کو بھی بتایا کہ جو مل آنے رہے ہیں یہ مافیا خاص کر کے پنجاب کی جو ملے ہیں سب سے زیادہ کریپٹ ملے یہ لہور علی ہیں خاص کر کے جب گورنمنٹ کو روکیسٹ کی کسی نے نہیں سنا جب میڈیا کو کہا یہ میں کہہ رہا ہوں اب پہلی دفعہ ہوا ہے کہ آج نو بجے ہم احتجاج کرنے جا رہے ہیں کہ گھی ملوں کے ریٹ جو ایک سو سے ایک سو ساٹھ پر پر کے جی مہنگے ہیں یہ کون باپس کروائے گا کوئی نہیں کروا سکتا اس لیے نہیں کروا سکتا کہ ان کو بھی آپ لوگ کوٹ کی نہیں چلے جاتے ہیں سب سے شہاب بھی کی نہیں چلے جاتے ہیں بلکل یہ بھی کوٹ گئے تھے ہم نہیں گئے یہ کوٹ میں چلا گئے اور کوٹ میں جانے کے بعد عدالتوں نے پبند کر دیا کہ ان کے ریٹس آپ انٹرفیر نہیں کر سکتے یہ پنجاب انڈرسٹری ڈیپارٹمنٹ نے کیس کیا تھا یہ آف دی ریکارڈ نہیں آن دی ریکارڈ ہے آن دی ریکارڈ ہے یہ بھی دوسری پہلے چینی والوں نے تحفظ لے لیے ابھی تازہ آٹھ روپے کلو چینی میں گئی اس کے بعد چینی والوں نے پلی کیا لی چینی والوں نے راکے دالت میں کیا کہا کیا سٹانس لیا ہوگا ہماری قیمت بڑھ گئی ہے گنے کی قیمت بڑھ گئی ہے حالانکہ سٹانس تو سارا پرانہ یار آرلین ہی بن چکا ہے جب اس وقت بنا تھا چینی اس وقت میلی کی قیمت کیا تھی آپ تو چل نہیں رہی نہ ملے چل نہیں ملے کوئی سٹارک ان کا بننا ہے نہیں بننا اس کے بعد اس کو بنانا میری سمجھ سے بنانا جب گورنمنٹ نے ایک صرف جن کو تحفظ دینا ان کے گھروں کے اندر اگر آپ دیکھ لیں ججز کے گھروں کے اندر چھوٹے بچوں کو جن کو تحفظ ملنا چاہیے تھا کیا حال ہو رہا ہے کسی نے نوٹس لیا ہے کوئی نہیں زمانت میں زمانت میں مرنی ہے عوام کو زمان کر رہے ہو خدا کا کہو کرو غریب کی سننے والی بات ہے اس کے کیسے سننے والی بٹس صاحب کی بات کر رہے تھے اگلا نوٹس نے نہیں آیا بٹس صاحب یہ ٹیلی فان لائن پر ہے آج ہے جی خیریت سے آپ ٹک ٹاک ہیں سر یہ ایک ہائک ہے پرائس ہائک ہے شوگر کی کوئی سمجھ نہیں آرہی اس کی ریزن کیا ہے اور کنٹرول کیوں نہیں کی جاری اس کی دو ریزنز میں سائٹ کرنا چاہوں گا نمبر ون نمبر ون تو چینی جو ہے سمگل کا بھی ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے شارٹج ہے ملک میں نمبر ٹو اس کی جو ڈیٹرمنٹ کی تھی پرائس فیڈل گورنمنٹ نے تو اس کے اگن جو شوگر ملد اسوسییشن ہے وہ آئی کورٹ میں چلی گئی تھی اور وہاں پہ انہوں نے سٹی لے لیا تھا تو اب جو گورنمنٹ ہے وہ اس پہ پرائس جو ہے وہ فکس نہیں کر سکتی کیونکہ جتنی دی تک سب جوڑے سے کیس اور جتنی دی تک انٹیرم انجنکشن اپنی جگہ پہ موجود ہے تو ہم اس کی پرائس فکس نہیں کر سکتے آپ کے علم میں ہوگا کہ پرومیشنل گورنمنٹ نے تین چار روز قبل جو ہے ایک آرڈر پر پراملگیٹ کیا تھا نافذ کیا تھا جس کے تحت پرومیشنل گورنمنٹ جو ہے اس کے کیونکمیشنر اس کا ان کو احتیاط دیا گیا تھا کہ وہ چینی کی جیمن مغرر کیا تھا لیکن وہ بھی آرڈر جو ہے وہ سسپینڈ ہو گیا ہے کوٹ نے اس کو سسپینڈ کر دیا ہے تو جب یہ اب یہ نیکس لیٹ پہ دیکھتے ہیں وہ کب نکلتی ہے تو جب یہ کیس آپ تو امیٹڈ ہوں گے یہاں پہ یہ ملرز نے پلی کیا لی کوٹ میں جا کر کہ کیوں چینی مہنگی اور یہ ملرز کی پلی کیا تھی نہیں ملرز ہے تو لیگل پوائنٹس کچھ ریز کیے تھے جس پہ کوٹ نے کہا تھا کہ یہ آپ جو ہے ملرز کو ہیرنگ دیں لیکن اس کو آپ اناؤنس نہیں کریں گے تو ابھی تک ڈیٹ اس کی نہیں آئی ہمارے پاس لیکن شگر ملک نے جو ہے وہ بائی کارٹ کیا ہے جو کاسٹ اور پرڈیکشن ہم ورنکاؤٹ کر رہے تھے اور اس کی قیمت متعین کرنے کے لیے جو ڈیلیبریشن ہو رہی تھی اب جدنی دے تک کوٹ آرڈر فیلڈ میں ہے ہم اس پہ پروٹی فائی نہیں کر سکتے پرائیسز البتہ یہ ہے کہ جو ہورڈنگ ہوئی ہوئی ہے جو سپیکٹریٹیف بزنس ہے اس کے اگینس پرویشنل گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں جو فیلڈ آفز ہمارے دیپٹی کمشن صاحبان ہیں پور کے دفاتر وہ اس کے خلاف کاروائی کر رہے ہیں لیکن جب آپ نے فرمایا کہ سمگلنگ بہت ہوئی ہے چینی کی سمگل بہت ہوئی ہے سر وہ بھی گورنمنٹ کا کام تھا روکنا سمگلنگ بھی چیزیں جو ہے وہ اس پہ ہمارا بارٹر بڑا بورس ہے تو کنٹرول نہیں کی جا سکتے چلیں تینکیو بھوٹس سب دو وجہات سیمپل سی ایک تو ملرز ان کا گٹ جوڑ یا ان کی تاکت اتنی ہے نمبر سمگلنگ وہ بھی ملرز بغیر سمگلنگ بھی پاسیبل تھوڑی ہے ملر نہ چاہیے سمگلنگ کیسے یہ آرخ صاحب یا گوری صاحب یا میں سمگل کرتا ہوں سوچنے والی بات ہے سمگل نہیں سمگلنگ جو ادارے جنہوں روک رہے سمگلنگ کو بتا کس کو رہے سمگلنگ ہو رہی ہے کہنے کی بات یہ جو سارے ملے ہوئے ہیں یہ گریب جو ہے اس ملک میں کیوں رکھا ہوا ہے خدا کا لفظ ہے سرکاری اشرافیہ میں جہاں جہاں بھی ہے پٹرول گاڑی بجلی گیس یہ لفظ ختم ہو جانا چاہیے جس طرح کے ملک کے حالات اگر یہ نہیں ختم کریں گے تو آنا والا وقت مجھے بتا رہا ہے کہ پھر عوام اٹھے گی پھر ان کو ختم کر ہمیں اپنے کپڑے بیچ کرنا پڑے بھئی میں تو رہا 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 سی جہاں سے چشمہ نکلا کوئی چشمہ نہیں نکلا آپ نے کپڑے بیچے پتر نہیں بیچے آپ آٹے کی قیمت تو بچا نہیں سکے آپ کے دور میں آٹا 860 پہ تھا آج تین ادار میں تھوڑا بھک رہا تو کپڑے کی طرق ہے آپ پہ بیچے گئے کہ یہ ملک میرا نہیں ہے جیسے اشرا محطاب صاحب نے بڑے دبعی لفظوں میں کہا شاید نون لگ سے ان کا پیار بہت زیادہ ہے یہ پولی کہتے نہیں ہے کہ چشمہ بچھلی نہیں ملک میرا چور اور چوکی دار دونوں ملے ہو گئے ایک تو چیز سب سے پہلی تھی چینی اس کو بھی گھی چینی وی اور آٹا وی عدالت نے ان کو ریلیف دے دیا وٹو صاحب نے بڑا اچھا کیا تھا کنٹرول میں تھی ساری چیزیں اب ریٹ آٹے کا آنا چاہی گندم کے حساب سے پچی سو دس بیس روپے جبکہ وہ اٹھائی سو سن اٹھائی سو روپے سیل ہو رہا گندم ان کے پاس بے تہاشا ہے گندم ملر کو خود سے امپورٹ کرنے دو پرائیویٹ لی امپورٹ کرنے خبر دے رہا گندم درامت کرنے خات لکھ دیا گیا یہ ڈیریکٹر فوڈ شہدب صاحب انہوں نے بٹو صاحب کو لکھا اور یہ سی ایم کے پاس جائے گا اوپر یہ جاتے جاتے اوپر پتہ نہیں کتنی دیر لگے اللہ ساڑھے چار زار پر من بکری گندم وہ امپورٹ کرکے ڈھائی زار پر آجے گی اور اگر اسی کو کل آپ آٹا بنے گا اس چیز مہنگی نہیں ہوئی کہ ایک چیز پہ تین گنا اس کے ریٹ بڑھا دی جائیں ہر ایٹم اب ایسا ہو گئے کہ لگزری ایٹم میں شامل کر دی گئی جتنی دیر تک چیک اینڈ بیننس نہیں ہوتا ہر ایک کی من معنی خاص کر کے مافیا کی مافیا کے لیے پاکستان ایک بہترین ملک ہے کمائی کرنے کے لیے اپنی من مانی کرنے کے لیے خواہ اس کو عدالتوں سے ریلیف لینا ہے تو وہ بھی مل سکتا ہے اور جو آپ کا یہ کلپ جو ہے جو لاس والا جملہ کے پاکستان بہترین ملک مافیا کے لیے اس کو اٹلی میں اٹلی لینگویج میں ٹرانسلیٹ کر آکے چلا ہوں گا تاک اٹلی مافیا بڑا مشہور دنیا پتا لگے کہ پاکستان is heaven for you guys بہت چار سو گنا لوٹ لی آپ نے دو پر سن کھانا کھلا دی آپ نے اوپر جا جواب دی لیکن اللہ آپ سے پوچھے گا پھر آپ کو جواب کوئی نہیں آئے گا اور دنیا میں آپ کو سزا مل رہی بناتے ہیں اور یقین مانجھے دوسرے وقت کی بندی تیسری وقت کی فکر ہوتی ہے اور یہ میرا مشورہ کے حکومت نے جاتے عوام کو رلیف دی رہا تھا مگر انہیں پیٹرول بم دیا مہنگائی کا بم دیا اور میرا مشورہ ہے منار پاکستان کے قریب ہر بڑے شہر میں ایک کے بعد آپ کو ایک نیشنل ہیرو سے ملوائیں جس کے ساتھ جو ہوا وہ تو کہانی ایک الگ سے ہے کہ پوری دنیا کے اندر جا پاکستان کو ریپریزنٹ کر کے آئے اور رات کو ایسن کے ساتھ ہوا کیا ہے وہ خود